السلام علیکم دوستو and welcome back to Idris Steve دوستو ایک کھلاڑی جو بغیر دیکھے رن آؤٹ کر دیتا ہے اور ایک کھلاڑی جو فوٹبال کک سے بیٹر کو آؤٹ کر دیتا ہے جانیں گے پانچ نقابل یقین رن آؤٹ کے بارے میں دوستو کرکٹ کے کچھ قانونوں زوابط ہوتے ہیں اس میں کھلاڑی کو جہاں اپنی پرفارمنس دکھانا ہوتی ہے وہیں سے کچھ قوانین کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے ان میں سے یہ سنگل ڈبل کا قانون بھی مجود ہے لیکن اگر باگتے ہوئے کریز میں پہنچے بغیر وکٹ کو گیند ہٹ کر جائے تو وہ آؤٹ کہلاتا ہے لیکن جناب جہاں بیٹر فیلڈر کی تھرو سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں فیلڈر بیٹر کو پویلین بیجنے کی برپور کوشش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کرکٹ کے پانچ بہترین رن آؤٹ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کچھ سالوں میں کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میں پاکستان کی بیٹنگ پرفارمنٹس ہو یا بالنگ پرفارمنٹس ہو ان میں کمال پاکستان کا نام روشن ہوا پاکستان نے دو ہزار اکیس میں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا سیمی فائنل اس کے بعد ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا فائنل کھیلا اور پھر ورڈ کپ دو ہزار بائیس کا بھی فائنل پاکستان نہیں کھیلا جناب اس طرح پاکستان کی بیٹنگ لائن دنیا کی نمبر ون بیٹنگ لائن بنی اور رزوان اور بابر کی جوڑی بھی نمبر ون جوڑی بن گئی لیکن اس سے بھی پہلے پاکستان کے زبوحالی سے پوشحالی میں بدلنے والے کھلاری سرفراز احمد پاکستان کی ٹیم جب زمبابی اور بنگلہ دیش سے بھی ہارنے لگی تھی تب پاکستان کے ٹیم کی قیادت سرفراز احمد نے تھامی وہ بے شک پرفارم نہیں کرتے تھے لیکن وہ اپنی ٹیم کو اتنا اچھا لیڈ کرتے تھے کہ ان کی کپتانی میں پاکستان نے ٹی ٹونٹی میں یارہ لگاتار سیریز دی تھی خیر جیسا کہ پی ایس ایل کے اس میچ میں افتخار گیند کھیلنے میں نقام رہتے ہیں تو باگ کر سنگل لینے کا سوچ لیتے ہیں سرفراز نے یہ کمال ڈائی لگا کر رن اوٹ کر دیتے ہیں سرفراز کو معلوم تھا کہ میرے گیند پکڑنے تک بیٹر کریز میں پہنچ سکتا ہے تو انہوں نے فوری ڈائی لگاتے ہوئے کھلاڑی کو ٹویلین کی راہ دکھا دی نمبر چار پر ہے ای بی ڈویلیرز ای بی ڈویلیرز جو کہ مسٹر تھری سکسٹی کے نام سے مشہور کھلاڑی تھے جو کہ اب کرکٹ کھیلنا چھوڑ چکے ہیں ای بی ڈویلیرز صرف ساؤتھ افریقہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی عجیب و غریب شارٹس کی وجہ سیف ہیں ای بی ڈویلیرز بیٹنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ میں بھی بہت اچھے تھے دوستو بیٹس مین ایک سنگل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور گیند سیدھا ڈویلیرز کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے بغیر پوزیشن بنائے ڈائریکٹ ہٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلے باز کو اپنی غلطی کی سزا بھی مل جاتی ہے نمبر تھری راوینڈرا جڈے جا دوستو بھارت کی سرزمین نے بھی کئی ایسے کھلاری پیدا کیے ہیں جو اس وقت دنیا کے ٹاپ ٹیم بناتے ہیں اتنی بڑی آبادی کے بار بابجود بھی کم سے کم چالیس سے پچاس کھلاری ریزرو پر رکھے ہوئے ہیں جو کہ بھارت کے لیے کھیلنے کے لیے خواہش مند ہے اگرچہ انڈیا کو بیٹنگ کی وجہ سے زیادہ شہرت حاصل ہے لیکن راوینڈرا جڈے جا ایک عرصے سے اپنی گیند بازی میں کمال اور بلے بازی میں بھی لا جواب ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیلڈنگ بھی ایسی ہے کہ ان کی فیلڈنگ پر ٹاپ ٹین ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم ان کا اسمان خاجہ کو ران اوٹ کرنے کا انداز دکھائیں گے جیسا کہ اسمان خاجہ گیند کو آف سائٹ پر کھیلتے ہیں اور راوینڈرا جڈے جا اس بال کو پکڑ لیتے ہیں اور باگتے باگتے گیند کو سٹمپ کی طرف پھینک دیتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ ٹھٹ کر جاتی ہے اور اسمان خاجہ کو اپنی غلطی کا احساس پھوجا نمبر ٹو پر ہے فخر زمان دوستو فوجی بھائی فخر زمان کی بیٹنگ سے کون واقف نہیں یہ نہ صرف بلے باز ہیں بلکہ کمال کے فیلڈر بھی ہیں ایسا کہ اسریلیا کے خلاف بین مگڈرموٹ ایک رسکی سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں اور گیند فخر زمان پکڑ لیتے ہیں اب فخر کو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وہ تھرو کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے تو بیٹر کریز میں ہوگا لیکن اب وہ ان دیکھے تھرو پھینکتے ہیں اور سیدھا سٹمپ کو جا لگتے ہیں نمبر ون پر ہے مہندر سنگھ دونی دوستو بھارت کے ایک مہان وکٹ کیپر اور اتنے ہی مہان بلے باز مہندر سنگھ دونی کو کون نہیں جانتا جیسا کہ نیوزی لینڈ کے روڈ ٹنر ڈبل لینے کا سوچ لیتے ہیں لیکن فیلڈر گیند پکڑ کر سیدھی دونی کے ہاتھوں کی طرف پھینک دیتا ہے اب دونی بھی بندے کے سیدھا سٹمپ کو بال ہٹ کر دیتے ہیں اور بیٹر کو پویلین کی راہ دکھا دیتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنے مذبان چودری دریس کو دیجئے اجازت لانکیم